آئی ایٹی کیمپس کے سکول کو باوم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی دراصل سمرول کے پی ایم شری کیندریہ ویدیالے کو باوم سے اڑانے کی دھمکی ملی پاکستان کی خوفی آئی جنسی آئی ایس آئی کے نام سے ایک میل آیا پندرہ اگست کے دن سکول کو اڑائے جانے کی دھمکی دی گئی ہے سکول نے سمرولہ تھانے میں شکایت درج کرائی ہے دراصل آئی ایٹی کیمپس کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ان دور سے آ رہی ہے سامنے جہاں پر آئی ایٹی کیمپس کے سکول کو باوم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے سمرول کے پی ایم شری کیندریہ ویدیالے کو بھی باوم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی پاکستان کی خوفی آئی جنسی آئی ایس آئی کے نام سے یہ میل آیا ہے دراصل پندرہ اگست کے دن سکول کو باوم سے اڑائے جانے کی دھمکی دی گئی ہے ایک میل کے مادہم سے آئی ایٹی کیمپس کے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ان دور سے آپ کو بتا دیں جہاں باوم سے اڑائے جانے کی دھمکی ایک میل کے مادہم سے بھیجی گئی ہے اور اس پورے معاملے میں اب تک جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے نام سے بھیجا گیا ہے یہ دھمکی بھرا میل پندرہ اگست کے دن سکول کو بوم سے اڑائے جانے کی دھمکی بدیالے کی سرکشہ دھکاری نے سمرول تھانے میں اس کی شکایت درج کرائی ہے اور سمرول تھانا پولیس اور سائبر ٹیم پورے معاملے کی چھانبین میں جھٹے ہوئے ہیں اور اس میل کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس کا آئی پی ایڈریس بھی ٹریس کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے مطلش ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں دیٹیلز کے ساتھ مطلش یہ دھمکی بھرا جو میل آیا ہے اس کے بارے میں کیا جانکاری مل پا رہی ہے پی ایم سری ہنڈری بھیجالہ ہے ان کے جو عدکاری ہیں جو سیکیورٹی انچارج ہیں اور وہاں کے جو بریسپل ان کے دورہ ایک سمرول تھانے میں سکایت کی گئی تھی اور اس کے بعد اپائیہ ضرور چکا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک میل آیا ہے اسکول کے نام پر ایک میل آیا ہے لیکن جو میل آیا ہے اس میں خود کو جس نے میل کیا ہے پاکستان سے بتایا ہے اور آئی ایس آئی پاکستان خوفی ایجنسی آئی ایس آئی لکھا ہوا اس میں اور پندر آغاز کے دن اسکول کو اڑانے کی دھمکی دیا سب اسکول کو اڑانے کی دھمکی نہیں دیا بہت کچھ اس میں اب سبد بھی لکھا ہوا اب سبد لکھنے کے ساتھ میں یہ پوری دھمکی ملی ہے اس کے بعد سمرول پولیس نے بھائی آدھرش کا لیا ہے پتہ لگایا جا رہا ہے یہ میل کس آئی پی ایڈریس آئے یہ میل کہاں سے بھی جا گیا تھا کیا واقعی میں جو میل ہے وہ پاکستان سے آئے ہوئے تو ہر اس کی جہاں چل رہی ہے لیکن اس کے بعد اور یہ جو پی ایم سری کنڈری بھجانے سکول ہے یہ آئی آئی ٹی کیمپس جو سمرول پہ آئی ٹی کیمپس بنا وہ اس کے اندر ہے اس لئے پورے اب آئی آئی ٹی کیمپس کی جو سرچہ برشتہ ہے وہ بنا دی گئی ہے جو چھات رہے بینا آئی ڈی کارڈ کے اندر اور بہاں نہیں جا سکیں گے اور ان کے پریوار پر جو لوگ ملنے بھی آئیں گے وہ صرف گیٹ ٹی کیمپس دو تک ہی سمیت رہیں گے اس کے اندر جانے کا بنمتی کسی کو بھی نہیں ہے کیونکہ دھنکی ہے پندہ اگرس کے دن اسکول پورانے کی اندر اس وقت کڑی سرچہ ہے چپے چپے پولیس موجود ہے کیونکہ ایک کیمپس آئی ٹی کا بڑا ہے تو دوسرا پی ایم سے ایک اندر بڑا کیمپس بھی اسی کیمپس کے اندر بنا ہوا ہے تو سرچہ کے اس وقت بڑا دی گئی ہے چاک چوپن برسنہ ہیں آنے دانے والوں کے نظر رکھی جا رہی ہے اور بینا آئی ڈی کارڈ کے اب اندر جانے کے انمتی کسی کو نہیں ہے کیونکہ دھنکیز ہو ہے آئی ایس آئی کے نام سے ملی ہے اور پندہ اگرس کے دن اس میں لکھا ہوا کہ اسکول کچھ بھی کر لو اسکول نہیں بچے گا اسکول کو تو اڑا دیا جائے گا اور تب اڑانے نہیں بہت کچھ اسکول باتیں لگی وہی جلی کی گئی ہے تمام جو بڑے عدیقاری ہیں اس وقت جانت پر جھوٹے ہوئے ہیں تو یہ معاملہ کامی سمیدن سی لے کے اسکول کو بمٹ اڑانے کی دھمکی ملی ہے لیکن جس طرح سے مثلش ابھی یہ پریستیاں بن رہی ہیں ابھی سائیبر ٹیم کو بھی تھوڑی اس میں مشکت کرنی پڑ سکتی ہے میل کو ٹریس کرنا اور پھر یہ جو میل آیا ہے یہ پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے نام سے بھی آیا ہے حاضر بلکل اور جو سائیبر ایکسپرٹ ہیں ان سائیبر ایکسپرٹ کی مدد لی جاری ہے سائیبر جو عدیقاری ہیں اسے ڈیپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو میل ہے یہ کس ایڈریس سے کس ایڈریس سے اس میں استعمال کیا گیا ہے اور کس کنٹری سے یہ میل بھیجا گیا ہے تو دیکھیں اس کے پہلے نہیں ابھی اسکول کو اڑھانے کے دنکی ملی ابھی کچھ مہینے پہلے لگاتار دیش کے الگ الگ جو ایئر پورٹ ہیں انہیں اڑھانے کی لگاتار دنکی ملی کچھ ایسے سپول ہیں انہیں بھی میل پہنچا تھا ان دور کی اگر ایئر پورٹ کی بات کرتے ہیں تو قریب چار سے پانچ بار اسے بمز اڑھانے کے دنکی ملی چکی ہے ایک دوسرا جو پرائیویٹ اسکول ہے اسے بھی بمز اڑھانے کے دنکی ملی تھی اور ڈیٹیلز لیں گے آپ سے میتھرش فیلال بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری دونے کے لیے